کہ ہمیں اس کام پر خود بصیرہ دے تو پہلی تیز ہے یہ کہ دعائی کو اپنے کام پر یقین اور استقامت ہو کیونکہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آنیں گی اس راستے میں رکاوٹیں پیش آنیں گی جو ان عذیتوں کو برداشت کرے گا کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی پختگی پیدا ہوگی جو اس راستے کی عذیتوں کو برداشت کرے گا اس کے پختگی پیدا ہوگی اور جس راجتے کی عذیت تو اسے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا ہم دوسروں کو لائیں گے ان سے کام لیں گے ہمارا کام کسی پر موقف نہیں ہے تم نہیں کروگے اللہ کام دوسروں سے لیں گے یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ کی ذات مستغنی ہے اس کا کام بھی مستغنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نہیں کروگے تو ہم دوسروں کو لائیں گے وہ یہ کام کریں گے یہ بات تو اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرما دی ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے آپ کی صحبت کے لئے ان کے بارے میں فرمایا اگر تم کام نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا جن کو اللہ نے چنا ہے خود اختارہ ہم اللہ صحبت نبی اللہ نے چنا ہے ان کو نبی کے صحبت کے لئے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دوگے اس کام میں تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے اس لئے آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھیں ایک انسار ایک مہاجر آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھیں انسار اور مہاجر کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے کام کا آگے بڑھنا اور نبوت کے کام کا پورا ہونا نسرت اور ہجرت پر ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو اور اپنے دین کے لئے وطنوں کو چھوڑو وطن کا چھوڑنا ہجرت اور دین کی مدد نسرت یہ بنیادی چیز ہے اس لئے میرے محترم دوستو اس کام میں عذیتیں پیش آمیں گی ناغواری پیش آمیں گی کہ ان ناغواریوں کو برداشت کرو اس لئے کہ دائی کے لئے چلنے کا جو ہندھن ہے جیسے گاڑی کا ہندھن ہوتا ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے یہ گاڑی کا ہندھن ہے گاڑی سے چلے گی کہ اس طرح دائی کا ہندھن سبر ہے دائی کا ہندھن سبر ہے جیہاں کہ اس کی گاڑی صرف سبر سے چلے گی اس گاڑی اس کی گاڑی صبر سے چلے گی کہ سبر کرتے رہو کب تک کہ سبر کرتے رہو قیامت تک موت تک ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاد رضی اللہ تعالی پرانے صحابی ہیں اور بہت زاہد صحابی ہیں دنیا سے بے رغبت خود ہی بے رغبت تھے دنیا سے دوسروں کو بھی دنیا سے بے رغبت کرتے تھے تو گھر بھی نہیں بنایا ایسے صحابی تھے تو مسجد میں سو رہے تھے آپ نے پوچھا ابو ذر مسجد میں کیوں لیٹے ہو ارد کیا ہے رسول اللہ میرا گھر تو کوئی ہے نہیں یا آپ کے علم کے حلقے میں ہوتا ہوں یا باہر دعوت کے تقاضے پر ہوتا ہوں فارغ ہو گیا ہے تو مسجد میں آگے لیٹی جاتا ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے آپ نے فرمایا اے ابو ذر ہمارے بعد جب لوگ تمہیں ستائیں گے تمہیں تنگ کریں گے تم کیا کرو گے حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ میں مدینہ مورا چھوڑ کر ملک شام چلے جاؤں گا وہاں رہوں گا اے ابو ذر جب ملک شام میں حالات آئیں گے پھر کیا کرو گے کہاں عرض کیا کہ میں واپس مدینہ آ جاؤں گا پھر یہاں رہوں گا اے ابو ذر جب مدینہ مورا دوبارہ تنگ کریں گے نکالیں گے پھر کیا کرو گے ایک بات عجیب بتائی حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا فرمایا نئے ابو ذر ایسا مت کرنا غفرن یا ابو ذر ابو ذر ایسا مت کرنا بلکہ درگزر کرتے رہنا وہ جہاں تمہیں تقاضوں پر بھیجیں وہاں تقاضوں پر جاتے رہنا جہاں تمہیں ساتھ لے کے جائیں ان کے ساتھ جانا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر قیامت میں مل لینا دو دن چار دن کی بات نہیں ہے دو چار سال کی بات نہیں ہے صبر کا عادی بنایا آپ نے اپنے صحابہ کو اس لئے صبر کا عادی بنایا کہ آپ کی بعض صحابہ کو کام کرنا ہے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو کام کرنا ہے آپ نے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا تکلیفوں کا عادی بنایا فقر کا تنگی کا عیسار کا اور درگزر کرنے کا عادی بنایا کہ درگزر کرو درگزر کرنے کا بھی عادی بنایا کہ آپ نے صحابہ کو اس کا بھی عادی بنایا کہ معاف کرو درگزر کرو یہ مزاج بنایا اس لیے وقت لگانا وقت لگانا تو کام کے لئے ہے اس طرح تاجی تجارت تاجی تجارت دفعے کے لئے کرتا ہے کہ تجارت کرنا لازمی ہے تجارت کرنا لازمی ہے کہے کے لئے کہ آمدنی کے لئے ہر ایک اپنے محنت پر اپنی آمدنی دیکھتا ہے کہ میری آمدنی کیا ہوئی کہ جس طرح یہ دعوت کی محنت ہے کہ اس دعوت کی محنت سے صفات کا پیدا کرنا ہے کہ اپنے اندر صفات دیکھو ہر ایک آدمی اپنی آمدنی دیکھتا ہے شام کو کہ آج میں نے کیا کم آیا کیا انکم ہوئی کہ اس طرح دعوت کے ساتھ کہ دعوت کے ساتھ صفات کا آنا لازمی ہے کہ جن میں دعوت سے صفات نہیں آتی کہ ان سے دعوت میں بے اصولیہ ہوتی ہیں ان سے دعوت میں بے اصولیہ ہوتی ہیں جن کو اندر دعوت سے صفات پیدا نہیں ہوتی اس لئے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا ہو اس قبولیت کا تعلق کہ اس قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے قابلیت سے نہیں ہے مالی قابلیت اقلی قابلیت علمی قابلیت عہدے کی قابلیت یہ کچھ نہیں چلتی اس کام کہ اس کام میں قابلیت نہیں چلتی اس کام میں چلتی ہیں صفات قبولیت کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو منتحب کرتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ ہے دنیا والوں کا کہ اپنی کمپنی کے لئے اپنی گاڑی چرانے کے لئے اپنی ہوتل کے لئے اپنے دفتر کے لئے وہ منتحب کرتے لوگوں کو انتہان ہوتے ہیں پھر آپ جانتے ہیں سخص انتہان ہوتے ہیں انتہان ہوتے ہیں وہ انٹرویو ہوتے ہیں کسی کے انتخاب کے لئے تو اگر وہ صحیح جواب دیں صحیح بات بتائیں تو ان کو منتحب کر لے جاتا ہے اور اگر وہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ فیل ہو جاتے ہیں دیکھو سنو ان کو فیل کر دی جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے کام کے نہیں ہے یہ دن رات ہوتا ہے یہ کام دنیا میں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے لیا جاتا ہے پھر ان کا انتہان ہوتا ہے امتحان میں سو ملازم کا امتحان ہوا دس ملازم لیے گئے اور نبے ملازم وہ فیل کر دیا گئے یہ کمار کام کے نہیں ہے ہاں ایسا ہی ہے لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اس کے لئے رشوتیں دیتے ہیں کہ لو ہمیں ملازم ملازمت دے دے یہ پیسے لے لو تو وہ رشوت سے ملازمت دے کے ملازمت لے لیں گے لیکن کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ اندر صلاحیت نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں یہ دنیا کا حال ہے یہ یہ دنیا کا عذابتہ ہے تو جب اس دنیا کا عذابتہ ہے کہ اس میں صلاحیت کے بغیر انتخاب نہیں ہوتا تو جو دین اللہ کا عذابتہ ہے کہ اس دین کی ملازمت کے لئے انتخاب کیسے ہوگا کہ اس کے لئے صفات چاہیے اس کے لئے صفات چاہیے اس کے لئے اللہ کا تعلق چاہیے اس کے لئے راتوں کا قیام اور تحجد چاہیے یہاں اصل بات ہے یہ اس کے لئے راتوں کا قیام اور تحجد چاہیے کہ تیرہ رات بھر اللہ سے کیسا تعلق ہے کہ دن بھر کے دعوت کے تقاضر کے تعلق کا فیصلہ تو رات کے تعلق سے ہوگا کہ تیری راتیں اللہ کے ساتھ کیسی ہیں کہ جیسی راتیں اللہ کے ساتھ ہوں گی خدا کی قسم ایسے دن مخلوق کے ساتھ گزریں گے یہ پکی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دو موقع پر زیادہ ہوتی ہے نبی پر ایک جب آپ نماز میں ہوتے ہیں اور دوسرے جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں لوگوں کو یہ دو موقع ہیں اللہ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ دعوت میں ہوتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں میں کوئی ضروری بات انت کر رہا ہوں ہاں تبلیغ صرف پروگرام کا نام نہیں ہے اس کام کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لئے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھانا پڑے گا اے اللہ میں تیرا کام کر رہا ہوں جب اللہ کا کام کر رہے ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے کا تو اللہ سے جڑ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑو یہ بات ہے اصل بات یہ ہے دعائی تو اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے درمیان کا ذریعہ ہے دو کو جڑنا ہے آپس میں یہ درمیان کی چیز ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے آپ دیکھیں گون ہے ویلڈنگ ہے گوند ہے جی ہاں سیل وشن ہے یہ سب جڑنے کی چیزے ہیں کہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے درمیان کی چیز قوی ہونی چاہیے دعائی درمیان کا ذریعہ ہے کہ دعائی درمیان کا ذریعہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ اس کا امتحان ہوگا اس امتحان میں اللہ کی طرف سے سب حکم آئے گا اللہ کی طرف سے حکم سخت آئے گا سنو حکم آئے گا اللہ کی طرف سے سخت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا بچے کو زبا کر دو بچے کو زبا کر دو کہ ٹھیک ہے کر دیں گے انتہا نہیں اگر جی کہے کیوں تو فیل ہو گئے کہ تم اگر حکم کے علیت پوچھو گے تو انتو تم کام کے نہیں ہو تم کام پورا کر دو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو حکم ہے حکم بہت بڑا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے آدم چھوٹے ہیں حکم بڑا ہے فرشتے بھی چھوٹے ہیں حکم بڑا ہے کہ اب آدم اور فرشتوں کے درمیان کی چھوٹ بڑائی ان کا اونچہ نیچہ ہونا ان کا آلاد نہ ہونا ختم ہو گیا کیونکہ حکم دونوں سے بڑا ہے حکم دونوں سے بڑا ہے فرشتے سے بھی بڑا ہے آدم سے بڑا ہے حکم ہے یہاں اگر سوچیں گے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں تو اللہ تعالی محروم کر دیں گے یہ فقی بات ہے تو سب نے سجدہ کر لیا ہے سوائے بلیس کے کہ نہیں جی میں نہیں کروں گا کیوں کہ میں ان سے بہتر ہوں انا خیر امین میں ان سے بہتر ہوں اب جب آپ نے مجھے ان سے اچھا بنایا اور ان سے بہتر بنایا تو آپ مجھ پر کیوں زیادی کر رہے ہیں اس کو سجدہ کروا کر میں سجدہ نہیں کروں گا فاللہ نے نکال دیا یہ نکل جائے ہیں سے مثال ہے یہ یہ حکم دیا تھا حیثیت کے خلاف اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے حیثیت چھین لی سنو غور سے اللہ نے حیثیت چھین لی کیونکہ حیثیت اللہ کی دیوی ہے نعمت اللہ کی دیوی ہے اگر حیثیت اور نعمت اس کے حکم پر خرج نہ ہوئی تو وہ نعمت بھی چھین لے گا حیثیت بھی چھین لے گا اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں حکم پر لگاؤ تو باقی رہیں گی بڑھیں گی اور اگر انکار کیا نعمت سے کے خرچ کرنے سے اور انکار کیا حکم کا حیثیت کی وجہ سے تو ہم حیثیت بھی چھین لیں گے تو چنانچہ شیطان ان کو وہاں سے نکال دیا گیا یہ نکل جاؤیاں سے کیونکہ حکم آیا یہاں حیثیت کی خلاف اوت غور کرنے کی بات ہے کہ حکم آیا حیثیت کی خلاف اور نکل جاؤیاں سے اللہ نے نکال دیا تو یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جو خیر سے محروم کیا جاتے ہیں وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنو غور سے کہ وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہاں شیطان کا کام ہے یہ کہ مجھے جنت سے نکال دیا ہے اب جو جنت میں رہ گئے ہیں میں ان کو نکالوں گا ہاں کہ میں جنت سے نکال دیا ہوں جو جنت میں ہیں ان کو نکال کر رہوں گا کیونکہ جب میں نہیں رہا تھا یہ کیوں رہے ہیں ہاں جب میں نے رہا جنت پہ تو یہ کیوں رہے ہیں یہ نکالو ان کو تو مشورہ دیں گے خیرخواہ بن کر دیکھو ہم تمہاری خیرخواہی کے لئے کہہ رہے ہیں آدم اگر تم نے یہ اس درخ سے کھا لیا تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے الٹا مشورہ دیا انی لکم ناسیح و نمین اسی طرح ہے ناسیح و نمین امانتدار ہوں خیرخواہ ہوں میری بات مان لو کہ ان کو کہ یہاں سے کھا لو یہاں سے ماتے تھے کہ شیطان کیونکہ نکالا ہوا ہے تو وہ نکالنے کے لئے الٹا مشورہ دے گا الٹا مشورہ دیا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے مقصد نکالنا ہے ہاں سنو ایسے مشورہ دیتے ہیں نکلنے والے نکلنے والے ایسے مشورہ دیتے ہیں کہ ہم تو نکل گئے انہیں کیسے نکالے تو یہ کہا دیکھو اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ تم یہ درخ کھالو تو تم ہمیشہ رہو گے نہیں کھاؤ گے تو اللہ نکال دیں گے جسے نے مجھے نکال دیا یہ بات تو سجھ میں آگئے ان کے کہ اللہ نے ہمیں اس درخ سے کھانے اس لئے روکا تھا اس لئے روکا ہوا تھا اللہ نے ہمیں اس درخ کے کھانے سے کہ تاکہ ہمیں نکال دیں کہ اب کھالو تاکہ ہمیشہ رو تو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم دیکھو صرف یہ من دیکھو کہ مخصوص کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو مشورہ غلط دیں گے یہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے میں فرق ہے نکلے دونوں نکلے دونوں نافرمانی دونوں سے ہوئی نافرمانی دونوں سے ہوئی نکلے دونوں لیکن ایک نے توبہ کر لی ظلمت نفسی ظلمن کسی میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لکون وخاسرین یہ یہ تو اپنی غلطی پر ڈر گئے اور شیطان اپنی غلطی پر ڈر گیا جی ہاں سنو فرق دونوں کا ایک ڈر گیا ابھی غلطی پر شیطان مصر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کہ وہ غلطی ان سے بھی ہوئی غلطی ان سے بھی ہوئی اللہ نے لباس دار دیا جنت کا کہ ہاں اگر توبہ کرتے ہو تو ہم تمہیں یہ لباس ہمیشہ کے لیے پہنائیں گے اور اس لیے ہمیشہ جنت پر ہو گئے تمہارا نکلنا وقتی ہے غلطی کی وجہ سے اور ہمیشہ رہنا ہے توبہ کی وجہ سے سنو ہمیشہ رہنا ہوگا توبہ کی وجہ سے نکلنا ہوگا غلطی کی وجہ سے جی ہاں یاد رکھو یہ اصول کہ اگر غلطی کر کے خیر سے نکل جائے تو توبہ کر کے واپس آ جاوے توبہ کر کے واپس آ جاوے یہ انسانیت کا تقاضہ ہے اور یہ شیطانیت کا تقاضہ ہے کہ توب کے غلطی کر کے اپنی غلطی پڑھ گئے کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں ہم نہیں جو کہیں گے جہاں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں سنو دونوں کا فرق تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا وہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف حکم آئے گا حیثیت کے خلاف یہاں حکم آیا حیثیت کے خلاف ایک حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے جذبے کی خلاف ہمارا اپنا جذبہ ہے اندر کا کہ اندر کا جذبہ ہے یہاں نبیوں کا جذبہ اولاد کا ہوتا ہے تو میں عرض کر چکا کہ جذبے کی خلاف حکم آیا کہ ابراہیم انسان کو کہ حکم دیا کہ بیٹے کو زبا کر دیں کہ ہم کر دیں گے فورا یہ حکم جذبے کی خلاف حکم آئے گا معمول کے خلاف کہ صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے آپ کے ساتھ حکم آیا کہ رخ پھیلے بیت اللہ کی طرف صحابہ فورا پلٹ گئے صحابہ فورا پلٹ گئے حکم کے ساتھ ساتھ کیوں لائے یہ حکم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں یہ ہمارے حکم پر پلٹ جاتے ہیں یہ مثالیں ہیں یہ میں سب مثالیں دے رہا ہوں کہ حکم آیا حیثیت کے خلاف شیطان کو اور حکم آیا جاہت کے خلاف اور حکم آیا معمول کے خلاف صحابہ اکرام کو قبلہ بدلنے کے لئے کیوں ہم جانا چاہتے ہیں کہ تمہیں رسول کا اتباہ کرتے ہو یا نہیں کرتے قبلے میں ہاں فورا نماز کے درمیان میں حکم آیا تو میرے عزیز دوستوں اصل تو بات یہ ہے کہ پرانوں کا یوں امتحان ہوگا امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اللہ کی کام کے لئے منتخب ہو جائیں گے جو امتحان میں ناکام ہو جائیں گے وہ اللہ کے کام سے ہٹا دی جائیں گے سیدھی بات ہے اس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی صلاحیت پر اعتماد نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کام لے رہے ہیں اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کام لیتے ہیں اس سے جو اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اللہ اس سے کام لیتے ہیں کہ کام بنے گا طالب بن کر چلنے سے کہ طالب بن کر چلو مطلوب بن کر نہیں طالب بن کر چلو تو اللہ تعالیٰ طالب سے کام لیتے ہیں میں نے ارز کیا کہ اس راستے میں اصل جیز استقامت ہے کہ جو کام رکاوٹیں پیش آئیں ان رکاوٹوں کے باوجود کام کرو آپ کے راستے میں دیکھو رکاوٹیں کتنی ہیں آپ کے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں آپ نے تیرہ سال رکاوٹوں میں اور تیرہ سال عذیتوں میں کام کیا تیرہ سال کے بعد اجازت ملی ہجرت کی تیرہ سال کے بعد اجازت ملی ہجرت کی تیرہ سال کام کیا رکاوٹوں میں تیرہ سال رکاوٹوں میں کام کیا یہاں تو حال یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کریں گے پھر دیکھیں گے یہاں کے لوگ بات مانتے یا نہیں پھر چھوڑ دیں گے دوسرا گشنی چھوڑ دیں گے مقامی گشنی چھوڑ دیں گے کے لوگ بات بسم نہیں چھوڑ دو حالانکہ میرے دوستوں عزیزوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے پلٹنے کا فیصلہ ہوتا ہے جب دعائی کے قربانیاں مطلوبہ صدا تک پہنچ جاتی ہیں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں ایک صحابی تھے الطفی بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے میری حیثیت ہے اپنی قوم بدا کر دعوت دوں گا سب اسلام قبول کر لیں گے تو یاد رکھنا کہ حیثیت اور کرامت اسے ہدایت نہیں ملتی ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں دعائی کے قربانیوں پر حیثیت اور کرامت اس سے دل نہیں پلٹتے بلکہ اس راستے کی عذیتوں سے اس راستے کی عذیتوں سے فیصلے ہوتے ہیں ہدایت کے سنو یہ اللہ کا دستور ہے کہ انبیاء کا صبر ان کی قوموں کے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا عِمَّةً يَحْدُنَا بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُونَ آیت ہے کہ نبیوں کا صبر قوموں کے ہدایت کا اور نبیوں کا عذیت پرداشت کرنا قوموں کے ہدایت کا اور صحابہ کے تعلیف پرداشت کرنا یہ قوموں کے ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت کرتے ہیں فلا نے مجھے یوں کہہ دیا فلا نے یہ کر دیا فلا یوں کر رہا ہم کیا کریں اس کا یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے میدان میں آپ کا خون بہ گیا آپ خون کو روک رہے ہیں زمین پر گرنے سے ایک عذاب آ جائے گا اللہ کا تو آپ نے شکایت کی اللہ سے کہ اے اللہ وہ قوم کیسے فرابتا ہوئے گی جب نے بھی کہ خون بہا دے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے سنو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے شکایت کرنے کا حق نہیں ہے آپ برداشت کریں سنو دعائی کے مزاج میں شکایت بھی نہ ہو اور دعائی کے مزاج میں انتقام بھی نہ ہو کہ انتقام لیں گے ہم آپ کو بہت سخت تکلیف ہو جی جب آپ کے چچا کا حضرت حمزہ کا کا قتل ہوا ناکان کٹے گئے مسلح کیا گیا بہت سخت تکلیف ہو جی آپ کو تو آپ نے قسم کھائی تکلیف کے جاتا ہے آدمی تکلیف میں کچھ کہہ جاتا ہے سخت تکلیف ہو جی آپ کو آپ نے قسم کھائی کہ میں ستر مشرق قتل کروں گا اچھے جا کے بدلے میں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی لینا ہے سبر نہیں کرنا ہے سنو آپ کو بدلہ لینا ہی لینا ہے اور سبر نہیں کرنا تو پھر آپ ایک کو قتل کر سکتے ہیں اپنے چچا حمزہ کے بدلے میں ایک کو صرف سنو آپ نے میرے قسم کفارہ دیا کہ ہاں یہ بات نہیں ہے اللہ نے فرمایا جی ہاں کہ اگر آپ بدلہ لیں گے تو آپ بدلہ لیں اتراعی تاں انہوں نے کیا ہے اور اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنا آپ کے لیے صبر کرنا صبر کرنا آپ کے لیے بہتر ہے صبر کا مزاج بنایا تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اپنی حیثیت سے کام کرنا چاہتے ہیں میں کہہ دوں گا یہ ہو جائے گا میں کہہ دوں گا یوں ہو جائے گا یہ کوئی چیز نہیں ہے تو فیر بن عمد دوسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو دعوت دینے گئے جب قوم کی طرف پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا اسلام لے آؤ سب نے منع کر دیا اسلام لانے سے ہم اسلام نلائیں گے یہ نہ غصہ آ گیا واپس آ گئے کام شوڑ کر اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مانتے نہیں ہیں اسلام نلاتے ہیں آپ ان کے لیے بدعا کر دیجئے یہ سب ہلاک ہو جائیں بدعا کر دیجئے ان کے لیے سب ہلاک ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ اے طفیل تمہارے جیسے ہیرے اس قبیلے میں اور بھی ہیں جاؤ جا کے دعوت دو اپنی قبیلے دوست کو یہ کہہ کر آپ نے واپس کیا جاؤ کام کرو جا کے بدعا کرانے آئے تھے آپ سے کہ بدعا کر دیجئے ہلاک ہو جائیں فرمایا نہیں جاؤ قوم میں کام کرو ہم دعا کرتے ہیں آپ نے دعا فرمائی اللہ مہدی دوست اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے فرمایا جاؤ محنت کرو جا کر واپس گئے قوم میں محنت کرتے رہے آپ کی حجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک یہ متد غزوہِ بدر ہوا احد ہوا خندق ہوا درمیان میں اور یہ اپنی قوم میں محنت کرتے رہے یہ نہیں کام فر دیتے اپنی قوم محنت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسی خاندانوں کو ہدایت دی اسی خاندان اس چند سال کی کوشش میں حجرت سے لے کر خیبر تک حجرت سے خیبر تک اس درمیان محنت کرتے رہے اللہ نے ان کے ذریعے اسی خاندانوں کو اسلام میں داخل کیا اور یہ اسی خاندان لے کر خیبر مدینہ پہنچے آپ خیبر میں تھے اس وقت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کی کوشش سے لائے گئے ہیں ہاں انہی کی قبیلے کے قبیلے دوست کے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ اماؤ المحدثین آئے جب دعا کرانے فرمایا جاؤ محنت کرو معلیہ صاحب فرماتے تھے تم اخلاص کے ساتھ اس محنت میں لگے رہو عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو ہاں تم کام میں لگے رہو اخلاص کے ساتھ اللہ تم سے وہ کام لے لے گا جو پچھلوں سے بھی نہیں لیا اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ضعیفوں سے اور لوگ ضعف کو ایزے کام چھوڑتے ہیں حالانکہ کمزوری میں کرنا اللہ کی مدد کو زیادہ جلدی لاتا ہے مدد جلدی آتی ہے جلدی آتی اور زیادہ آتی ہے ضعف پر یہ فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے یہ کہ حضرت طفیل بن حمد دوسری کی دعوت پر چند سال میں اسی خاندان اسلام میں داخل ہوئے اور نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی دن رات کی محنت اکثریت والی قوم اور اسی افراد اسلام میں داخل ہوئے اسی افراد اسی افراد اسی افراد اسلام میں داخل ہوئے ساڑھے نو سو سال کی محنت اور یہاں چند سال کی محنت اور اسی خاندان ایک خاندان کی کتنے آدمی آپ شمار کرتے ہیں اسلام میں داخل ہوئے تو میں نے حرص کیا کہ دعی کی قربانیاں مدوئے کی ہلایت کا سبب بنتی ہیں اور دعی کی عذیتیں برداشت کرنا یہ مدوئے کی ہلایت کا سبب بنتی ہیں اس لئے تو بدیانی بات ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت والا بنایا تھا صحابہ کو دعوت والا بنایا تھا کہ تم ہر حال میں دعوت دو تمہیں کوئی حال دعوت سے نہ روکے کیونکہ اللہ کا عمر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس حکم کو ہر حال میں پورا کرو حکم کو ہر حال میں پورا کرو یوسف علیہ السلام وہ جیل میں دعوت دے رہے ہیں تحمد لگی ہوئی ہے اور مجرم ہے جیل میں ہیں لیکن دعوت کا کام جاری ہے کہ دعوت کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حالات متاثر ہوتے ہیں دعوت سے دعوت متاثر نہیں ہوتی حالات سے کہ دعوت متاثر نہیں ہوتی حالات سے بلکہ حالات متاثر ہوتے ہیں دعوت سے کہ اگر تم نے حالات میں دعوت دی تو اللہ تعالی حالات کو بدل لیں گے اس لئے اسلام کی دعوت پر اللہ نے وہاں کے حال سے نکالا وزیر مالیات بنا کر یہ وہاں کے حال سے نکالا وزیر مالیات بنا کر اس لئے سب سے اہم کام سب سے بنیادی کام ہر نائے پرانے کا خود اپنی ذات سے دعوت دینا ہے ہر نائے پرانے کا اپنی ذات سے خود دعوت دینا ہے عمومی کام یہ ہر ایک کے ذمہ ہے مستقل اور یہ روزانہ کا کام ہے عبادت کی طرح یہ کام روزانہ کا ہے عبادت کی طرح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں عام سے عام آدمی کو آپ عام سے عام آدمی کو دعوت دیتے تھے کہ آپ کی دعوت میں اہم چیز عمومیت ہے آپ کی دعوت میں اہم چیز عمومیت ہے کہ آپ نے عمومی دعوت سے امت بنائی ہے طبقہ نہیں بنایا کہ آپ نے دعوت سے امت بنائی طبقہ نہیں بنایا جہاں کوئی زبان کی رنگ کی برادری کی علاقے کی تقسیم آپ کی دعوت میں نہیں ہے آپ کی دعوت میں کوئی تقسیم نہیں ہے علاقے کی قوم کی برادری کی رنگ کی زبان کی کوئی تقسیم نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی دعوت میں ابتداء سے کالے بھی گورے بھی فارس کی بھی حفشہ کی بھی کہ آپ نے امت بنائی ہے آپ نے امت بنائی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں یہ آپ کا معمول تھا آپ انتحاف سے واپسی پر عداز غلام کو دعوت دی حالانکہ آقا موجود تھے آقا کو دعوت نہیں دی عداز غلام کو دعوت دی آقا متاثر ہوئے غلام کے آپ کے پیر چومنے اور غلام کے اسلام دینے سے آقا متاثر ہوئے آقا کو دعوت دی غلام کو دعوت دی عداز کو اس لئے اس کام میں سب سے اہم چیز عمومی دعوت ہے انفراجی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حجرت میں آپ نے راستہ اختیار کیا وہ راستہ جس میں خطرناک داکو رہتے تھے کہ جب دائی کسی کو دعوت دینے کی ارادے سے چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس ارادے کو ہی ذریعہ بناتے ہیں اس کے دل کے نرم ہونے کا معاملی بات نہیں ہے گشت کے لئے جانا معاملی بات نہیں ہے کسی کو دعوت دینے کی ارادے سے جانا معاملی بات نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکو کے راستے سے لے چلو کہ ہمیں ڈاکو کے راستے سے لے چلو ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حجرت میں ڈاکو کا راستے اختیار کیا وہ ڈاکو آپ کو ملے راستے میں آپ نے دونوں کو دعوت دی اور دونوں نے اسلام قبول کیا فرمایا ہمارے پاس مدینہ آؤ اس لئے یاد رکھو کہ اس کام میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے کہ ہر فرد کو دعوت دو کہ جس طرح سلام عام ہے اس طرح دعوت بھی عام ہے سلام عام ہے سلام ہر ایک کو کرو جس کو پہچان دے اس کو بھی جس کو نہیں پہچان دے اس کو بھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کی وجہ سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ حدیث ہے التصیم بالمعرفہ من اشرات الساعة کسی کو جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ امت ایسی ایک امت بنائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام پہل کرنے والے کو افضل بتایا ہے کہ افضل ہے جس سلام پہل کرے کہ سلام مؤمن کا حق ہے کہ سلام پہل کرنے والا افضل اور جواب دینا واجب سلام کا جواب دو سلام کا جواب اہمیت ہے اس کی سلام پہل کرنے والا افضل کیونکہ سلام کا جواب دو مسلمان کا حق ہے اس کو سلام کیا جائے اور جس کو کیا گیا اس کے ذریعے میں حق ہے اس نے سلام کا جواب دے تو ہم نے عرض کیا کہ آپ نے امت بنائی آپ نے امت بنائی ہے یہ امت بنتی ہے طبقاتی فرق سے نکل کر آپ نے طبقی نہیں بنائے اور علاقہ ہی اتنی پیدا ہونے دی کہ یو پی کا ہے یہ میواد کا ہے یہ فلاسوبے کا ہے یہ فلاسوبے کا ہے کہ آپ کی مجلس میں اور آپ کی دعوت میں ابتدا سے ہر قسم کے لوگ داخل ہوئے تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی دعوت کے اندر عمومیت ہے آپ کی دعوت میں عمومیت ہے اور آپ کے یہاں ہر اجنبی سے اجنبی آدمی کا مقام ہے دیکھو آپ نے بلائے حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کو مؤذن بنا دیا بلال مؤذن ہے بلال کہ بلال مؤذن ہے ازان کا درجہ بہت اچھا ہے ازان کا عوضہ بہت اچھا ہے حضر بلال کو مؤذن بنایا حضر بلال کو مؤذن بنایا کہ ازان کا درجہ بہت اچھا ہے کہ بلال کو یہ درجہ دیا آپ نے کہ اس طرح آپ نے ہر اجنبی کو اپنایا ہے تو کوئی بھی قوم یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال کے یا اپنے خاندان کے یا اپنی زبان کے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ آپ کی آپ کی آپ کی دعوت میں مختلف زبان والے مختلف رنگ والے مختلف خیال والے مختلف ملک والے مختلف ارادی والے سر جمع ہو گئے اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اس دعوت سے امت بنانی ہے کہ دعوت سے امت بنے گی امت کسے کہتے ہیں کہ امت اسے کہتے ہیں کہ جن کے درمیان کوئی طبقاتی فرق نہ ہو وہ امت ہے کہ درمیان طبقاتی فرق نہ ہو اس کو امت کہتے ہیں کہ امت کے امت اسے کہتے ہیں کہ درمیان طبقاتی فرق نہ ہو تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پہلی جو میں نے بتائی کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں اور آپ کے کام میں صبر ہے صبر برداشت کرنا یہ علامت نبوت میں سے ہے علامت نبوت میں سے ہے کہ نبی ہے یا نہیں کہ نبی کو آزمایا جاتا ہے مختلف چیزوں سے کہ نبی کی آزمایش ہوتی ہے مال سے اور نبی کی آدمائش ہوتی ہے زیادتی کرنے سے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں اگر بادشاہ ہیں تو یہ ستانے والوں سے مقابلہ کریں گے بادشاہوں کا مزاجی ہوتا ہے کہ وہ ستانے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور نبی کا مزاجی یہ ہے کہ وہ ستانے والوں پر احسان کرتے ہیں نبوت کا مزاجی یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرتے ہیں بادشاہوں کا مزاجی یہ ہے کہ وہ ستانے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور نبی کا مزاجی یہ ہے کہ وہ مال کو رد کرتے ہیں اور بادشاہوں کے مزاجی ہے کہ وہ مال کو قبول کرتے ہیں اس لئے عجیب بات ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا عذیتوں سے پریشان کر کے سنو ایک یہودی عالیم تھے زیدی بن سانہ بڑے عالیم تھے یہود کے انہوں نے پڑھتنی کتابوں میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہیں یا آپ کی صفات ہیں یا آپ کی علامتیں ہیں تو آپ کی تلاش میں نکلے آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہاں یہ نبی ہیں لیکن دو سی وضع ایسی تھی آپ کے اندر جو آپ کے ساتھ زیادتی کے بغیر معلوم نہ ہوتی ایک آپ کی طبیعت میں صبر اور دوسرے آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے آپ کے تحمل میں اور آپ کے صبر میں اتنی اضافہ ہو چنانچہ وہ آئے آپ کے پاس آپ کو دیکھا سمجھ گئے کہ ہاں یہ نبی ہے لیکن ان کی دو صفتیں کہ یہ ان کے اندر تحمل کتنا ہے ان کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے تو یہ کتنا صبر کریں گے اب یہ زیادتی کیسے کریں یوں راہ چل دے کسی کو ہاتھ مار دینا تو اچھا نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو پھر اس معاملے کی بنیاد پر زیادتی کرو چنانچہ کچھ لوگ ایسے تھے علاقے میں جن پر مال خرج کرنے کی ضرورت تھی پریشان ہاں لوگ تھے آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ کسی کے پاس تم میں سے مال ہیں تو سب نے کہا کہنی ارسلہ کو کچھ نہیں ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں موقع اچھا لگا انہوں نے سونا قرض پیش کی آپ کو زیادتی بن سانہ نے اور یہ کہا کہ یہ مال لے لیجئے اور فلا فلا تاریخ میں آپ مجھے اس کے بدلے میں اتنی تنی خجوریں دے دیں فرمایا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سونا لیا اور خرج کر دیا مسلمانوں پر اور ان کے لئے خجوریں اس کے بدلے میں دینی تے ہو گئی تاریخ تے ہو گئی کہ اس تاریخ میں خجوریں دیں گے سنو اس تاریخ کے آنے سے تین دن پہلے حق ادا کرنے اور قرضہ ادا کرنے کی تاریخ تے ہوئی اس سے تین دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے یہ آئے اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور اب نے حق کا مطالبہ کیا اور یہ کہا تم قریشی وٹال مٹول کرتے ہو فکر ادا نہیں کرتے یہ کہہ کر آپ کو دھکا دیا عمر رضی اللہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا جاتی ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے یہ اصولی بات ہے کہ محبت کرنے والے زیادتی کو برداشت نہیں کرتے یہ اصولی بات ہے اس لئے فرمائے کہ محبت کرنے والے کو منامت نہیں کی جاتی لیکن لبوت کے مزاج یہ ہے کہ خود بھی معاف کرو اپنے ساتھیوں سے بھی کہو کہ معاف کریں نہ خود بدلہ دو نہ اپنے ساتھیوں کو کسی سے بدلے پر آمدہ کرو یہ غور کرنے کی بات ہے اس لئے انتقام کا جذبہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم تو بدلہ لیں گے کہ انتقام کے بدلے سے امت تقسیم ہوتی ہے کہ انتقام کا بدلے انتقام کے جذبے سے امت تقسیم ہوتی ہے امت تقسیم ہوتی ہے انتقام کے جذبے سے جب انتقام کے جذبہ ہوگا تو مقابلہ ہوگا ایک دوسرے کا کہ انتقام کے جذبے سے امت تقسیم ہوتی ہے اور معاف درگزر کرنے سے امت جمع ہوتی ہے درگزر کر دو تو معاف کر دو گے تو فاصلہ ختم ہو جائیں گے معاف کر دو فاصلہ ختم ہو جائیں گے اور معاف نہیں کرو گے تو فاصلے بڑھیں گے سنو دھیان سے بات اصولی بات ہی ہے اور معاف کون نہیں کرتا سنو میری بات کہ وہ شخص معاف نہیں کرنا چاہے گا جو اپنے لئے اللہ سے معافی کا طلبگار نہیں ہے جو معافی کا اللہ سے اپنے لئے معافی کا طالب نہیں ہے وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا مخلوق کو وہ عادی معاف کرے گا جو اللہ سے اپنی معافی چاہتا ہے اے اللہ تم مجھے معاف کر دے ہاں وہ صوری بات ہے فعفو وصفحو الا تحبونا یغفر اللہ لکم کہ تم درگزر کر دو معاف کر دو کیا تم چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے یہ غلطی سب سے ہوتی ہے حدیثیں فرمایا تم سب کے سب خطاکاروں تو میں نے عرض کیا کہ محبت کرنے والے انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے انتقام لینا جاتے ہیں محبت ہے میں آپ سے اوپیشک ہے کوئی آپ کو عذیت دے گا تو کوئی پرداشت نہیں کرے گا محبت کرنے والے جب ان کے بڑوں کو عذیت دی جاتی ہے تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے انتقام کا ہوتا ہے یہ عیب نہیں ہے سنو یہ عیب نہیں ہے یہ عزیر پرانی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نسار کرنے والے صحابہ وہ کیسے برداشت کر لیں کہ اللہ کرنے بھی کوئی ناحق ستایا جاوے سنو آپ کو ستایا گیا ناحق ابھی تین دن باقی تھے قرض کی ادائیگی میں زید بن سانہ کی ریبان پکڑ گیا آپ کو دھکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برداشت کر لیا حضور تمہ سے برداشت نہ ہوا حضور تمہیں تلوار نکال لی اجازت دیجئے یا رسول اللہ میں اسے قتل کر دوں یہودی کو اس نے آپ کو ستایا ہے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیم دی آپ نے تعالیم دی تھبکی نہیں دی کہ ہاں عمر تمہیں اچھا کیا اس کا یہ علاج ہے یہ نہیں کہ آپ حضرت عمر کو حمد دلاتے کہ عمر تمہیں اچھا کیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ کیا کیا تمہیں ہاں یہ ایک سوچنی کی بات ہے آج کے لوگ ایسے آدمی کو بےوقوف کہتے ہیں کہ جو اپنے کو ڈانٹے جی ہاں اور دوسروں پر غیروں پر احسان کر رہے ہیں اسے بےوقوف کہیں گے لوگ اپنے آدمیوں کو خود ہی ختم کر رہے ہیں یہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یہ تمہاری حمایت کر رہے ہیں جی ہاں سنو اس لوگ ایک لوگ بے بےوقوف کہتے ہیں کہ یہ بے عقل آتی ہے ہاں کہ یہ اپنا ساتھ دینے والوں کا آپ نے حمایت کرنے والوں کا تو خیال کرو کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ عمر یہ کیا کیا تم نے حالکہ وہ یہودی ہے یہ بھی نہیں کہ کسی مسلمان پر تلوار کھینچی ہو یہود ہی تھا تلوار اس پر اٹھائی اور بلا وجہ نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی وجہ سے آپ نے حمایت عمر یہ تم نے کیا کیا تمہیں یہ نہیں کرنے چاہیے تھا تم اس سے کہتے کہ اسلام میں مطالبہ کا طریقہ یوں ہے اور مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں جی ہاں کیونکہ اس کا حق ہے اسے اپنا حق مانگنے کا اختیار ہے جی ہاں انہلی صاحب الحق مقال کہ حق والد اپنا حق مانگے گا وہ تو ٹھیک ہے تم اسے بتاؤ کہ حق مانگنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ نبی تعلیم دینے کیلئے آئے ہیں تو مطالبہ چاہیے تھا کہ اس کو تعلیم دیتے پھر فرمایا جاؤ عمر اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کا حق دینا اور بیس سا کھجوریں اس کو زیادہ دینا یہ ہے تعلیم نبی کی بیس سا کھجوریں زیادہ دینا اس کو اس کے حق کے علاوہ اب تمہیں لے گئے جاں کھجوریں تھیں محاضر ان کو کھجوریں دی پورا حق تول کے دیا انہوں نے کہا کہ میرا حق تو پورا ہو گیا ہے یہ زیادہ کیوں دے رہے اور اب تمہیں نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے آپ کو تلوار تے قتل کی دھمکی دی تھی اس لئے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ عمر اس کو تم زیادہ دینا کیونکہ تم نے زیادہ کیا ہے لوگ سنو تعلیم نبی کی یہاں ستانے والے کے بیس دبا لیں گے ستانے والے کے زمین دبا لیں گے ہاں تنہوں نے ستایا نا کل میں نے یہ کر لیا ہو گیا بدلہ اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں ایک یہودی کے ستانے پر اس پر احسان کیا جا رہا ہے یہ فرق ہے دعوت کا سیاست کا فرق ہے دعوت کا سیاست کا یہ فرق ہے کہ سیاست میں ستانے والوں کو دبایا جاتا ہے ستانے والوں کو دبایا جاتا ہے اور محروب کیا جاتا ہے اور نبوت میں کہ نبوت میں ساتھ دینے والوں کو دبایا جاتا ہے اور سلطانے والوں کو نوازا جاتا ہے یہ دیکھو سلطانے والوں کو نوازا جاتا ہے نوازو ان کو بیساک خجوریں زیادہ دلوائیں آپ نے تو زید انشاء نے کہا عمر زید کیوں دے رہے ہو کہا کیا حضرت عمر نے کہ میں نے آپ کو تلوات سے قبل کی دھمکی دی تھی نا اس لئے اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا فرمایا کہ دیکھو عمر نے فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی کیوں کی کہا کہ عمر میں نے دیکھتے پیسے رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن زیادتی اس لئے کی ہے داکہ مجھے یقین ہو جائے کہ بے شک یہ وہ اللہ کے نبی واقع ہیں میں نے اپنے یقین کے لئے سمجھنے کے لئے زیادتی کی ہے پھر یہ کہا زید انشاء نے کہ عمر گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے رسبر ایمان لاتا ہوں جہاں فرمایاں پڑھا اسلام داخل ہوئے میں نے پورا وقت سنائے اس لئے سنجانے کے لئے کہ دعائی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا ستانے والوں پر احسان کرو ستانے والوں پر ستانے والوں پر احسان کرو ستانے والوں پر احسان کرو یہ اصول ہے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ یہ ستانے کے باوجود ہم پر احسان کر رہے ہیں یہ ہماری ہدایت چاہتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ دعائی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے آپ نے صبر کیا اور احسان کیا صبر کیا اور احسان کیا صبر کیا اور احسان کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے صبر اور احسان پر آپ کے صبر کرنے احسان کرنے پر اس کو ہدایت دی اس لئے میرے دوستوں عزیزوں اس کام میں کا مزاج یہ ہے کہ ستانے والوں سے درگزر کرو ستانے والوں سے درگزر کرو مذہر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ کو ستائیں تو آپ ان کو معاف کر دیں اور اگر یہ کام بے احسان کریں تو آپ ان کے لئے استغفار کریں دیکھو دو کام ہیں کہ اگر کام بے احسان کریں تو آپ ان کے لئے استغفار کریں اور اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ انہیں معاف کریں اس لئے میرے دوستوں عزیزوں کام کرنے والے فرشتے نہیں ہیں ان سے غلطیاں ہوں گی بے احسان ہوں گی یہ کیا کریں کہ سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان کا عیب ظاہر کرنا ہونا ایسا ہے یہ جب کسی سوتے آجنے کا سطر کھل جانا کہ اس کے عیب کو چھپاؤ سو رائے سے اس کو تو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ گناہ کرنے والا غفلت میں ہے گناہ کرنے والا غفلت میں ہے کہ کسی جب غلطی ہو گئی ہے کہ اس کے غلطی کو چھپاؤ سنو یہ سو امت امت اس طرح بنتی ہے ساتھیوں کی کمزوریوں کو دیکھنے سے اسلح نہیں ہوتی ساتھیوں کی غلطی کو چھپانے سے اسلح ہوتی ہے ساتھیوں کی غلطی کو دیکھنے سے اسلح نہیں ہوتی یہ غلطی کو چھپانے سے اسلح ہوتی ہے سنو غور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راج کو مدینہ میں پہرہ دے رہے تھے ایک گھر میں دیکھا کہ اس گھر میں چراغ جل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے پھلان کر گھر میں داخل ہو گئے چھوٹی چھوٹی دیوار ہوتی تھی تمہارے گاؤں کی طرح اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے جو دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ناشنے والی ناش رہی ہے بڑے میاں مست ہیں شراب میں اور گانے میں انہیں نہیں ماتے ہر دوبر پہنچ گئے گھر پہ بڑے میاں مست ہو رہا ہے ہر دوبر پہنچ گئے اندر ہر دوبر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی جو موت کا منتظر ہے وہ یہ گناہ کر رہا ہے بڑی میاں نے کہا کہ عمر مجھے حصدہ دینے میں جلدی بت کرو عمر جلدی مت کرو مجھے حصدہ دینے میں اگر میں نے اللہ کا حکم ایک تھوڑا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے تین حکم توڑے اللہ کے آپ نے تین حکم توڑ دئیے میں نے ایک حکم توڑا میں شراب پی رہا ہوں آپ نے تین حکم توڑے اے عمر آپ دیوار پھلان کر آئے اللہ کا حکم ہے دروازے سے آؤ عمر آپ غیر اجازت کی آئے گھر میں اللہ کا حکم ہے کہ اجازت سے آؤ عمر آپ نے میرے گناہ تلاش کیا گھر میں گھس کر اللہ کا حکم ہے ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو ایک دوسرے کے عیب مت دیکھو ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو قرآن میں ہے حکم ہے سنو اللہ مجھے معاف فرمائے پرانوں میں بیماری زیادہ ہے وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا تو کیا کر رہا نہیں کیا کر رہا وہ کیا کر رہا اسی میں لگ رہے تھے اللہ نے اصلاح کے لئے دعوت کا کام دیا تھا اور ہم سمجھے کہ اصلاح ہو جائے گی فلاگی غلطی کو دیکھے تم کو بتا دو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں کسی مسلمان کے عیب کا کھولنا یہ اصلاح کا راستہ نہیں فساد کا راستہ ہے یاد رکھو کسی مسلمان کے عیب کا کھولنا یہ راستہ فساد کا ہے اصلاح کا راستہ نہیں ہے اس سے اصلاح نہیں ہوتی چاہے کوئی شیخ وقت بھی ہو کوئی کتنا بڑا عالم ہو کوئی کتنا بڑا شیخ ہو سنو غور سے اگر وہ کسی مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر دوسرے کو بتلا رہا ہے تو یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے فساد کرنے والا ہے یہ بات یاد رکھو کہ میں عز کر جگہ کہ غلطی کرنے والا تو ایسا ہے جیسا سوتے ہوئے آدمی کا ستر کھل جائے تو بلا کے دکھاؤں گے لوگوں کو کہ دیکھو فلا آدمی سورہ ستر کھڑا ہوا ہے کہ پاگل ہے وہ جیسا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا ستر اس طرح ڈھانک دے کہ اس کی بھی آنکھ نہ کھلے وہ اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا ستر دیکھ لیا یہ نہیں کہ جگہ بھائی صاحب آپ کا ستر کھل رہا اٹھ جاؤ ایسے نہیں شرم آئے گی اس کو کہ اس کا ستر کھل گیا یہ سب کو بتا دو یہ راستہ فساد کا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تُو نے مسلمانوں کے عیب ظاہر کیے لوگوں پر تو تُو دنیا میں فساد پیدا کرے گا اسی طرح ہے ہاں دیکھو یہ آداب ہیں دعوت کے یہ طریقے ہیں نبوت کے ہے تو بسے چوک ہو گئی کہ اندر داخل ہو گئے اور نگرا ہیں امیر ہیں دیکھنا ہے ان کو کی رہا ہے کیا کر رہی ہے ان کو تو حق ہے اس کا لیکن نگرانی میں گھر میں داخل ہو گئے تو بڑی میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا آپ نے تین گناہ کیے دیواء پھلان کر آئے دروازے سے نہیں آئے سلام نہیں کیا اور عیب تلاش کیا سنو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روتے ہوئے نکلے اور باہر کھڑے جائے دلائی بن مسلمان کو بھی نہیں بتلایا گھر میں کیا دیکھا ہے روتے ہوئے نکلے اور رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے داتوں سے اپنی چادر داتوں سے دبائے ہوئے تھے روتے ہوئے نکلے اندر سے اور حضرت ملے نے کسی کو نہیں بتلایا کسی کو خبر نہیں ہونے دی ایک کو بھی نہیں اور سنو اور شراب پینے کی حد بھی نہیں لگائی اعلان بھی نہیں کیا کہ اب اعلان کر جائے تھا بازاروں میں اور پورٹسٹر چھپ جاتا کہ فلا صاحب نے یہ کیا ہے کچھ نہیں ہاں آج کل تو یہ مزاج ہے کسی غلطی ہو جاوے ذرا انتظام میں رہتے ہیں کہ کچھ کرے تو ہم سب کو بتاوے ہیں فلا نے یہ کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرتا ہے وہ اس عیب میں اگتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا وہ اس عیب میں اگتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں اس لئے مہاہِلیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ فرمائے پھر معاول کو پاکیزہ رکھو خوبیہ خوبیہ بیان کرو معلیہ ایسا کو ملفوظ ہے کہ مومین کی خوبیہ بیان کرو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکل کر خاموش چلے گئے کسی کو کچھ نہیں بتلایا اور بڑے ہمیانے عزتمر کے پاس آنا چھوڑ دیا دیکھ ہر سے گزر گیا بہت دن کے بعد خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی عزتمر بھول گئے ہوں گے چلو چلتے ہیں عزتمر کے مجلس میں روایت میں ہے کہ بڑے ہمیان چھوڑ کر بیٹھے بھی کل پیچھے عزتمر نے دیکھ لیا کہ وہی آدمی آیا ہے آج ہی چیز دن کے بعد عزتمر نے بلایا ان کو وہ سمجھ گئے کہ آج سب کے درمیان بات کھلے گی اور یہاں رسوائی ہوگی عمر سب کے ساتھ میں بیان کریں گے میرا گناہ وہ در رہے تھے عزتمر نے بلایا ان کو اپنے پاس قریب بلایا اور بلا کر قریب بلا کر قان میں فرمایا عزتمر نے کہ بڑے ہمیان سے میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا بڑے ہمیان نے کہا عزتمر کے قان میں امیمین اپنے قان قریب لائیے بڑے ہمیان نے کہا میں نے اس رات سے آج تک کبھی شراب نہیں پی اس سے ہوتی ہے توبہ اس سے ہوتی ہے تربیت یہ ہے راست تربیت کا یہ نہیں کہ غلط کرنے والے کو کہ اعلان کر دو اگر نے غلط کیا جیان یہ نہیں مسلمان کو رسوہ کرنا کہ مسلمان کو زلیل کرنا اپنے لئے زلیلت کا سامان کرنا ہے پکی باتیں یہ تی راستہ بتایا صحابہ کی صیرت دیکھو صحابہ کی صرف سامین رکھو کہتے ہیں صحابہ والا کام صحابہ والا کام تو صحابہ والا کام تو صحابہ والے مزاد سے ہوگا نا جی ہاں صحابہ کا کام تو صحابہ کی مزاد سے ہوگا اس لئے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے عہد تلاش مت کرو قرآن میں حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُ تو صحابہ کے مزاد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے صحبت میں رہتے تھے تاکہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہو کیونکہ خوبیاں اللہ کی طرح سے یہ خوبیاں جو ملتی ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جی سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جی سے جو جائیں کام لیں ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اللہ جی سے کام لیتے ہیں تو بجائے ہم اس کا تعاون کرنے کے اور بجائے اس کے مدد کرنے کے اس کے کامی رکاوٹ بن جاتے ہیں سنو ہاں یہ تو اللہ نے اس کو منتخب کر لیا کہ جس کو اللہ منتخب کرے کہ ان کا تعابون کرو یہ نہیں کہ ان کی مخالفت کرو سنو اور سے یہاں ایک آدمی قربانی سے آگیا آگیا یہاں یہ جانے اس کی اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اللہ کس سے کام لے لے یہ اللہ میں تو عرض کر چکا کہ اللہ کو کام لینے کے لیے قابلیت کی اللہ کیا شرط نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے جس میں چاہتے ہیں قابل پیدا بھی کر دیتے ہیں سنو اور سے عجیب قصہ ہے کہ فرمایا کہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں کسی کو سخاوت کی صفات کسی کو امانت کی صفات کسی کے اندر علم کی صفات یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اللہ جسے جانے کام لیتے ہیں کہ جب اللہ کی جسے کام لیں تو تم اس کے کام پر اسے حسد مت کرو کیونکہ حسد یہ تفریق پیدا کرتا ہے کیونکہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے حسد کا کام ہے ایک دوسرے کا مقابل بنانا کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بناتا ہے اس لئے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ اِخْوَانَا کہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو سنو حسد نہ کرو کیونکہ حسد کہ حسد تو نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جس طرح آگ لفنیاں کو کھا جاتی ہے حسد بہت بہت بڑی بیماری ہے حسد بڑی بیماری ہے جی ہاں سنو کہ حسد کرنا اس لئے غلط اور برا ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تخصیم سے اختلاف کر رہا ہے عجیب بات ہے تخصیم اللہ کی ہے اللہ نے کسی کو مال دیا ہے کسی کو علم دیا ہے کسی کو عہدہ دیا ہے حسد نہ کرو کہ اگر حسد کروگے تو تم خیر سے محروم ہو جاؤگے معلیہ اصحاب فرماتے تھے کہ اللہ نے عبابیل سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا تو کیا تم عبابیل سے حسد کروگے پرندہ چھوٹے چھوٹے پرندے جہاں ان کی چونچ میں چھوٹا سا دانہ پتھر کا کنکر اللہ نے قوت پیدا کی اس میں ایسی قوت کہ وہ ہاتھیوں کی ہٹیوں سے اور گوشت اور خال سے وہ کنکر پار ہو جاتی تھی اس طرح اللہ نے برسہ بنایا سارے ہاتھیوں کا ابراہ کے لشکر کسے کام لیا چھوٹی 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 ہیں کیا ان کی طاقت کیا ان کی قوت اور وہ بھی کئی بیٹھ کر نہیں کیا انہوں نے بلکہ فیضانوں اڑتے ہوئے ماری کنکر ہیں ہاں جی ہاں اتنی طاقت اس میں تو کیا فرندہ سے حسد کرو گے ہاں اللہ کاملے رہے ہیں جسے چاہیں لینے اس لئے صحابہ کلام کے مزاج یہ تھا کہ جب آپ کسی کی فضیلت اور کسی کی اہمیت بیان کرتے تو صحابہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے دیکھو روایت میں حضرت سعید بن نبی وقعات رضی اللہ کا واقعہ ہے قبارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے تین دن تک فرمایا یہ آدمی جنتی ہے یہ آدمی جنتی ہے عبداللہ بن عمر کو خیال ہوا کہ چلو ان کے ساتھ دیکھیں یہ جنتی کیسے ہیں کیا عمل کرتے ہیں ان کی تحجد ان کی رات کی عبادت وہ دیکھیں گے تو ہم بھی وہ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں وہ گئے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عاص ان کے پاس وہ جا کے کہا کہ میں تین دن آپ کے خیال میں رہنے جاتا ہوں آپ کے ساتھ تمہیں یہاں آو رہو کیا بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کی عبادت آپ کا عمل دیکھوں گا تو حضرت سعید فرماتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تین راتیں گزاری حضرت سعید کے ساتھ تین راتیں جاکر ان کے رات پھر کے تحجد کو عمل کو دیکھنے کے لئے لیکن یہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے عشاء کے بعد اور فجر سکھ سوتے تھے درمیان میں رات میں کوئی نماز نہیں پڑی انہوں نے کوئی عبادت نہیں چلو آج آنکھ نہیں کھلی کل اٹھیں گے آج تھکے ہوئے ہوں گے شاید کل کریں گے عبادت تین راتیں گزر گئیں میرا وقت پرہ ہو گیا وہاں کے خیام کا اور میں نے انہیں رات کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا عشاء پڑھ کے سوتے تھے فجر تک سوتے تھے تو میں نے ککڑتے کرا دے تو کچھ ہے نہیں اور جنتی آدمی بنے ہوئے ہیں ہاں تو میں ان کے عمل کو حقیق سمجھ کے چل دیا آوازے اور کہ گیا کہ کچھ نہیں کرتے وہاں اللہ کے نبی آئے گا نے فرمایا دیا کہ آدمی جنتی ہے حضرت عباسعاد نے بلایا ان کو حضرت عباسعاد بن عمر کو وہ بلا کے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو معمول وہی جو آپ نے دیکھا ہے میرا تو ہی معمول ہے میں تو رات کو سوتا ہوں اشاء تک سوتا ہوں اشاء اشاء کو سوتا ہوں فجر تک سوتا ہوں میرا معمول تو یہی ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ جنتی آدمی کیسے ہو گئے فرمانے لگے کہ میرے جنتی ہونے کی بات یہ ہے اور میرے جنتی ہونے کی صفت یہ ہے کہ مجھے کسی مسلمان سے اس خیر پر حسد نہیں جو اللہ نے خیر اس کو دیئے یہ دیکھو بات ہے اللہ ان سے کام پہلے چھو ان کے ساتھ چلو حضرت عقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میں نہیں تلوار نہیں کالی فرمایا اس تلوار کو کون لے گا تو ہر تمہر کھڑے ہو گئے فرمایا نہیں تو میں نہیں دیں گے پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا حضرت عقرب کھڑے ہوئے ان کو بھی نہیں دیں فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے تیسرے اعلان پر یہ دونوں پرانے پیچھے ہٹ گئے کہ حق نہیں ادا کر سکتے یہاں یہاں تو ہرے کیا کہے کہ میں حق داروں میں حق داروں یہ دونوں پرانے دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ہم حق نہیں ادا کر سکتے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا پرانے دونوں پیچھے ہٹ گئے کیونکہ مخلص آدمی حق ادا کرنے سے گھبراتا ہے کہ نہیں ہمارے بس کنیے یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے ابود جانا ایک صحابی وہ کھڑے ہوئے کہا یہ تلوار مجھے دے دیجئے آپ نے تلوار ان کو دے دی وہ لے کے نکلے اور اللہ نے ایسا کام لیا ان سے کہ زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ میں حضرت بود جانا کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھیں تو صحیح اللہ نے ان کو کیوں منتخب کیا ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو صحابہ کا مزاد یہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے نیا ہے اور اللہ اس سے کام لے رہا تو چلن کے ساتھ کام کرو حکم ہے کہ چلن کے ساتھ کام ان کو دیا تھا ان کے ساتھ مل کے کام کرو کام ان کو ملایا تھا ان کے ساتھ مل کے کام کرو کیا باتیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجین اولین پر بڑوں پر پرانوں پر سب پر امیر بنا دیا عشقال ہوا سب کو یہ چھوٹے ہیں عشقال ہوا یہ چھوٹے ہیں لیکن آپ نے بنایا امیر کیوں دیکھو یاد رکھو کہ چھوٹا بڑے کی اطاعت کر لے یہ تو آسان ہے لیکن بڑوں کو حکمہ کہ چھوٹے کی اطاعت کریں کہ یہ اطاعت کا امدحان سخت ہے یہ بات ہے کہ تمہارے ذمہ سننا اور ماننا ہے اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے کہ اس کے کان چھوٹے ہوں ناک اس کی چپٹی ہو اور سر اس کا کشمش کی طرح بیچا ہوا دبا ہوا عیب جتنا عیبدار یہ بتایا کہ امیر علیکم عبد حبشی مجدع کان کٹا ہوا رنگ کالا اور راسو ہو کر زبیب کہ اس کا سر اتنا چھوٹا ہوں جیسا پسکی ہوئی کشمش ہوتی ہے کیوں نہیں تو اجتماعیت کو چھوڑ دو اجتماعیت ختم ہو جائے کی اطاعت نہیں ہوگی تو یہ فرمایا اور زبیر بڑے ہیں عبد جانہ چھوٹے ہیں اور زبیر پرانے ہیں عبد جانہ نائے ہیں کہ چرن کی پیسے جا کے دیکھو تو دیکھے فرمایا اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کسی کیا کام لینا ہے تو میں نے ایک بات درس کی ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی ساتھ چھوڑ دیتا ہے حسد کی وجہ سے آدمی کام کس ساتھ چھوڑ دیتا ہے کام میں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے کیوں کیا بات ہے حسد ہے جی ہم اندر حسد ہوتا ہے کہ ہم تو الگ کریں گے ان کے ساتھ نہیں کریں گے سنو وہ صحابہ کے مزار یہ ملے گا کہ جب وہ کسی کو آگے برستہ دیکھتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیتے اس لئے فرمایا کہ ساتھ چھوڑ کی خوبیاں دیکھو اور یہ کہو کہ خوبیاں اللہ کی طرف سے ہے اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ اللہ رزاق ہے کسی کو مال دے اللہ تعالی کسی کو علم دے اللہ رزاق ہے وہ کسی کو رزق دیتے ہیں کسی کو علم دیتے ہیں کسی کو عویدہ دیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ ساتھ چھوڑ کی خوبیاں دیکھو خراجیں مت دیکھو خوبیاں دیکھو محاسن دیکھو کس کے اندر کیا خوبی ہے تو وہ خوبی تمہندر آئی کی صحبت سے ساتھ رہنے سے یہ صحابہ اکرام کی خوبیاں اعلان کر کے تلاش کی جاتی تھی ایک صحابی کا جنازہ لائے گیا جنازہ آیا ایک آدمی کا لاکر رکھا گیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا فرمایا کہ آپ اس کے نماز مر پڑھائیے یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے آپ اس کے محمد پڑھائیے سنو آدمی صحیح نہیں ہے ہم نے جا دیکھا آپ اس کے جنازے پر آئیں آپ جاہیے اس کے نماز ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا آپ مت پڑھائیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے قریب آئے اور اعلان کیا صحابہ میں آپ نے کہ اس مرنے والے نے اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ہاں دیکھو یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے کوشش کرتے ہیں خرابی تلاش کرنے کی اور وہاں ایک ایک برے آدمی کی خوبی تلاش ہو رہی ہے اعلان ہو کر سنو آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کیا تم میں سے کسی نے اس آدمی کو کوئی خیل کے کام کرتے دیکھا ہے ایک صحابہ نے اعلیٰ کیا کہ یا رسول اللہ اس مرنے والے نے فلا فلا موقع پر اللہ کے راجتے میں ایک رات پہرہ دیا ہے بس ایک رات پہرہ دیا ہے اس آدمی نے مرنے والے نے اللہ کے راستے میں تو آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرہ دینے میں جاگے گی وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی تو تو میں عمر پیسے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگ ایک عمال کے بارے میں سوال کرنے کا پیسے ہٹ جاؤ ہٹا لیا اپنے حتمر کو اور دماز پڑھائی یہ ہاں یہ بتلایا کہ خوبی تلاش کرو مومین کے اندر تمہیں کوئی خوبی معلوم نہیں ہے تو دوسرے سے پوچھو آپ نے اعلان کیا صاحب میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ جواب دیا کہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیا ہے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرہ دینے میں جاگی ہے وہ جہنم جاگ نہیں دیکھے گی اس لئے میرے دوستو عزیزوں ساتھیوں میں خوبیاں دیکھو خرابی مت دیکھو جی ہاں اور عیب تلاش مت کرو خوجہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جی ہاں تو حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنے بھی بات کو آگے بڑھا دے سنو روایت میں جی ہاں کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ سنوی بات کو آگے نقل کر دے ہاں سنو عجیب قصہ ہے کہ آدمی سنوی بات پر قدم اٹھا لیتا ہے اور سنوی بات پر فیصلہ کر لیتا ہے مومن کے بارے میں بلکہ فرمایا قرآن میں کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے اور یہ ظاہر بات ہے یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ مومن کے بارے میں مومن کے بارے میں اس کے کسی گناہ کی خبر منافقی لائے گا مومن مومن کا عب نہیں کھولے گا یہ بات بہت ذری بات ہے یہ مومن کے بارے میں غلط خبر مومن کبھی نہیں لائے گا سنو غور سے بات کہ مومن کے بارے میں غلط خبر جلائے گا چاہے وہ سچ بول رہا ہو مومن کی غلطی کی خبر مومن نہیں کرے گا مومن کی غلطی خبر منافق کرے گا کیونکہ مومن نے خود آ کر کہا آپ سے مععیذ بالمالک اسلمی نے خود کہا مععیذ بالمالک اسلمی نے خود کہا ذریب يا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا آپ نے رُح پھیر لیا پھر کہا میں نے زنا کیا ہے پھر آپ نے رُح پھیر لیا پھر ادھر سے آ کر کہا ہے میں نے زینہ کر لیا آپ نے ادھر مو کر لیا ادھر سے آ کر کہا ہے میں نے زینہ کیا ہے آپ نے ادھر مو کر لیا اسی طرح چلا جائیے مومن کے زینہ ثابت نہ ہو یہاں تو نہ کر کے بھی ثابت کر دیں گے اور وہاں وہ خود اقرار کر رہے پانچ مرتبہ ہر مرتبہ آپ نے اعراض کر لیا ایک صاحب انا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زینہ کر لیا ہے فرمایا کہ نہیں تم نے زینہ نہیں کیا تم نے ہاتھ لگایا ہوگا ہے لڑکی کو ہاتھ سے اور لڑکی کو اشارہ کیا ہوگا آنک سے تم سے زینہ سمجھ رہا ہوں گے جاؤ تم نے زینہ نہیں کیا جیان کیا جانا زینہ کیا جاؤ یہ دیکھو ضروری بات ہے یہ خوب خبریں چلتی ہیں آپ تو موبائلوں پر ہیں جو تمہارے دل میں شیطان ڈالے اسے موبائل میں ڈال دو اور چلا دو یہ ہے شیطان دل میں ڈالے گا اور جو ان کے دل میں آئے گی وہ یہ لکھیں گے لکھے لکھے کہیں یہ میسیج کر دو جیان صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا صحیح حدیث میں ہے کہ تمہارے درمیان ایک آدمی آ کر کہتا ہے فلا نے ایسا ایسا کیا ہے اور تم وہ خبر جا کر لوگوں کو بتا دیتے ہو لوگ پوچھتے بعد کس نے کہی تم کہتے ہو کہ ایک آدمی ہے میں اس کو شکل سے جانتا ہوں نام سے نہیں جانتا پر نظر آگے تو پہچان لوں گا نام سے نہیں جانتا اس نے یہ بات کہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان ہی تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں تمہیں بات بتا گیا ہے کسی کے بارے میں حدیث صراحات ہے اسی طرح میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں ابھی تفسر نہیں کہہ رہا صحیح روایت ہے کہ ہاں یہ شیطان تھا یہ جو بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات بتا گیا ہے تم لوگ اس بات کو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں اور جب پوچھے کس نے کہی کہ جی میں اس کو نام سے نہیں جانتا شکل سے جانتا ہوں فلا نے یہ بات کہی حدیث صراحات ہے کہ یہ شیطان ہے تمہیں دمیان ایک بات ایک بات چھوڑ گیا ہے اب تم آپس میں اس بات کو ایک دوسرے کو سنا ہوگے اس لئے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لینا تحقیق کر لینا ایسا نہ ہو کہ تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی قدم اٹھا لو سنو غور سے یہ طریقہ بتایا دیکھو تمہیں کسی سناتا ہوں اس سے معلوم ہوگا کہ اڑتی اڑاتی خبروں پر اڑتی اڑاتی خبروں پر عمل کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ایک قبیلہ بنو مسترق ان سے وزکاة وصول کرنے کے لئے چونکہ دیکھو یاد رکھنا یہ بات ہے کہ جب مسلمانوں میں اس دعوت کی برکت سے آبس کی استماعیت پیدا ہوگی اور اس دعوت کی محنت سے امت میں زکاة کی ادا کرنے اور فرائض کی ادا کرنے کی رغبت پیدا ہوگی تو منافق اس کو برداشت نہیں کر سکے گا یہ کیا ہو رہا ہے ان کی استماعیت اور ان میں اتاعت اور ان میں فرائض کی ادا کرنے کا شوق یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ ایک صحابی اکیلے ہو گئے پورے قبیلہ بنو مستلق سے زکاة لینے کے لئے زکاة وصول کرنے کے لئے راستے میں منافق ملا پوچھا کہاں جا رہا ہوں ان صحابی نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکاة وصول کرنے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے وہ دھیان سننا عجیب کو صحیح ادھر پتا چلا قبیلے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاسد آ رہا ہے زکاة وصول کرنے کے لئے تو پورا قبیلہ ان کے استقبال کے لئے اپنی بستی سے نگلگل باہر آ گیا کہ ہم اللہ کے رسول کے قاسد کا اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والے صحابی کا استقبال کریں گے ان کا اکرام کریں گے اور ہم شوق سے زکاة دیں گے سنو منافق نے جب یہ دیکھا کہ وہ استقبال کی نہیں کر آئے اور زکاة دینے کو تیار ہیں سب تو اس منافق نے یہ کہا ان صحابی سے کہ تم جا رہے ہو زکاة لینے کے لئے اور وہ سب تمہیں قتل کرنے کے لئے بستی سے باہر آ گئے ہیں سنو جھوٹ وہ تمہیں آئے ہیں قتل کرنے کے لئے اور پورا قبیلہ زکاة دینے سے انکار کر رہا ہے یہ کہا سنو تو یہیں سے یہ صحابی سن کر آدھر حسز واپس آ گئے ہیں کیا کرتے ہیں اکیلے صحابی پریشان ہو گئے ہیں جیہاں منافقی جو بات کرتے ہیں نا وہ بڑی خصمیں کھا کے بات کرتے تھے جیہاں یحلیفونا لکم یحلیفونا لکم قرآن میں جگہ جگہ ہے یحلیفونا باللہ لکم یحلیفونا باللہ لکم وہ خصمیں کھا کے بات کرتے ہیں ادھر بھی اب ہمیشہ دکھنا کہ منافقین جھوٹ اتنی قوت سے بولیں گے کہ جتنی قوت سے موئن سج نہیں بولے گا وہ تو سج بات سج بات آسانی سے کر لے گا منافق جھوٹ بولنے کے لئے خصمیں کھائے گا ہاں جیہاں منافق جھوٹ بولنے کے لئے خصمیں کھائے گا اسے معلوم ہے کہ جھوٹ ہے اس جھوٹ کو سج بنانے کے لئے وہ اپنی بات قوت سے کہے گا بہت اس سنوائے نے کہتے ہیں دیکھو تو صحیح خصم کھا کر کہہ رہا ہے تو ماننی چاہیے بات اس منافق نے اس طرح کہا کہ میں سج کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قدر کرنے کے لئے وہاں نکل آیا ہے اور زکاة انشین کر رہا ہے یہ صاحب واپس آ گیا آج راستے سے آکے عرض کیا گیا رسول اللہ میں گیا تھا ان سے زکاة وصول کرنے کے لئے مگر پورا قبیلہ مجھے قدر کرنے کے لئے بستی سے باہر نکل آیا ہے اور زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مشورہ ہوا صحابہ میں کیا کریں مشورہ کیا گیا سب جمع ہو گئے صحابہ مشورہ ہوا مشورہ میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس قبیلے پر رات و رات حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے سنو سنو اور سے پورے قبیلے کا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑا جائے سب کو قتل کر دو رات و رات رات میں حملہ کرو ان پر سنو ایک منافق کی خبر سارے صحابہ تیار قتل کرنے کے لئے ان کو کیا خطہ ان کی بجار ہوگی کہ وہ تو استقبال میں نکل رہے باہر اللہ کے نبی کے قاسد کے اور وہ تو زکاة دینے کو خوشی سے تیار اور یہاں یہ خبر آئی ہے تو اللہ کے شکر وحی آتی تھی وحی آگئے آپ پر کہ یہ منافق نے جھوڑ بولا ہے اور صحابی نے خبر جو صحابی لے خبر لے کر آئے ہیں یہ خبر غلط ہے وہ لوگ تو زکاة کے شوق میں اور آپ کے آدمی کے استقبال میں باہر نکل آئے بتاؤ یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں اگر کوئی منافق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تحقیق کر لینا ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لاؤ اور پھر تمہارے لئے سوائے ندامت کے کچھ نہ ہو یہ فرمایا قرآن میں اس لئے میرے دوستو عزیزو تو شیطان نہیں چاہے گا کہ ان کے دمائے اجتماعیت ہو ان کے درمیان محبتیں ہو کہ وہ نفرت پیدا کرنے کے لئے بدگمانی پیدا کرے گا اس لئے فرمایا پہلے یہ ہے آیت پہلے بدگمانی ہوگی شیطان کی طرف سے پھر بدگمانی پر تجسس ہوگا پھر تجسس کر کے غیبت ہوگی ان کا عیب تلاش کرو یا شیطان کہا دیکھو فرنہ جگہ جاؤ فرنہ صاحب یہ کر رہے ہوں گے تو دیکھے گا پھر غیبت کرے گا یہ اتی تکتیب ہے پہلے بدگمانی پھر تجسس پھر غیبت اس لئے شیطان کی غیبت امتلا کر دیتا ہے اور غیبت کہ یہ تو زنہ سے بڑا گناہ ہے اشد من الزنہ فرمایا حدیث میں کہ اللہ کے ہاں غیبت کی تو توبہ ہے ہی نہیں سنو کہ زنہ کی توبہ ہے غیبت کی توبہ بھی نہیں ہے کہ غیبت کی معافی تو اس کے پاس ہے جس کی غیبت کی ہے اسے جا کے معاف کراؤں اس لئے میرے دوستوں عزیزوں یہ میں نے ایک بات ارس کی ہے ضروری کہ اصل چیز اجتماعیت ہے اور اجتماعیت کا یہ اصول ہیں کہ معاف کرو درگزر کرو کہ تو اجتماعیت رہے گی اجتماعیت اس میں ہے کہ معاف کرو درگزر کرو کہ معاف کرو اور درگزر کرو اور فرمایا کہ ساتھیوں کے لئے استغفار کرو ساتھیوں کے لئے استغفار کرو یہ بھی حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لئے استغفار کرتے تھے حضور اکرم نے روکا آپ کو کہ اللہ نے منع کیا ہے فرمایا اللہ نے اختیار دیا استغفر لم اولا تستغفر لہوں تو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کر لیا کہہ رہی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ستر بار استغفار کریں اللہ معاف نہیں کریں گے فرمایا میں ستر سے زیادہ استغفار کروں گا اللہ ان کو معاف کر دے اس لئے دوستو عزیزوں اجتماعیت کے اصواب اختیار کرو کہ اجتماعیت میں سب سے اہم بنیادی چیز مشورہ ہے دیکھو یہ ہے اصل چیز ہمارے کام میں اصل مشورہ ہے ہمارے کام میں اصل مشورہ ہے سارے کام کی بنیادی مشورے پر ہے ہاں یہ نہیں کہ مشورہ چھوڑ کے چلے جاؤ سنو غور سے کہ ہمارا سارا کام مشورے پر ہے یہ نہیں کہ مشورہ چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں کہنی مشورہ شورہ ہے ہمارا مشورہ اصل ہے ہمارا سارا کام مشورہ پر ہے وامروم شورہ بینوں کہیں کہ درمیان مشورہ اصل ہے اور مشورہ کی بڑی اہمیت ہے مشورہ نماز کی طرح اہم ہے مشورہ نماز کی طرح اہم ہے کہ مشورہ نماز کی طرح اہم ہے اسلام کا رکن نماز ہے کہ نماز پر جمع ہو اور دعوت کا رکن مشورہ ہے سنو کہ اسی عجیب بات ہے اسلام کا رکن نماز ہے اسلام کا رکن ہے نماز کہ اگر نماز نہیں تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں جی ہاں اور اگر مشورہ نہیں ہے تو پھر کام بکھر جائے گا کہ مشورہ اصل ہے تو یہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے کہ جیسے نماز کیلئے سب جمع ہو جاتے ہیں دو وہاں پڑھ لیں چار وہاں پڑھ لیں وہ اپنے گھر میں پڑھ لیں اس طرح نماز نہیں ہوتی کہ نماز کیلئے جمع ہو جی ہاں سنو غور سے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نماز کیلئے جمع ہو جاؤ نماز کیلئے جمع ہو جاؤ یہ مشورہ نماز کی طرح ہے کہ نماز کیلئے جمع ہو جاؤ اس طرح مشورہ کیلئے جمع ہو اس سے نماز کیلئے جمع ہوتے ہو ایک صحابی نے کتنے آزار پیش کیے کہ جی میں اندھا ہوں مدینے میں کھجر کے درخت بہت ہیں میرے مدینے میرے مجھتی کے راستے میں اور بسید میں سام بچھو بہت زیادہ ہیں مدینہ کسیر الحوام کہلاتا ہے درخت بہت ہے درمیان میں کھجر کے نخلستان آنا مشکل ہے اور مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے آپ نے سارے آدار سن کر فرمایا کہ نماز کیلئے مسجد میں آیا کرو قرآن میں مشورہ کو نماز کے ساتھ بیان کرنے میں بہت ساری مسلحتیں ہیں قرآن میں مشورہ نماز کے ساتھ بہن کیا گیا ہے اللَّذِينَ سَجَابُ لِي رَبِّهِ وَاقَامُوا الصَّلَاةِ وَحَمْرُوا مِشْوَرَا بَيْنَهُمْ کہ مشورہ اصل چیز ہے ہماری مسجد کا مشورہ ہر مسلمان سے ہے جیسے مسجد میں ہر مسلمان کو لانا ہے نماز کے لئے فرض ہے جس کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے کہ سب نماز کے لئے آؤ مسجد میں آؤ ایسے ہی فرمایا کہ مشورہ کہ مشورہ اجتماعی عمل ہے اور نماز کی صفت پر ہے کہ ان کے مشورے میں امام کا ہونا لازم ہے جس طرح نماز میں امام کا ہونا لازم ہے بغیر امام کی جماعت نہیں ہوتی اگر دس لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے بغیر تو جماعت نہیں ہے کیوں بھئی بولو کدہ ان کے نماز پڑھ رہے ہیں دس لاکھ مغیر امام کوئی نہیں ہے تو یہ دس لاکھ کی نماز جماعت کہلائے گی بولو تو صحیح بھائی کہ جماعت نہیں کہلائے گی کوئی جماعت نہیں ہے بغیر امام کی کوئی جماعت نہیں ہے پکی بات ہے یہ پکی بات ہے یہ باطل نظام ہے جمہوریت کا یہ کوئی امام نہیں ہے جماعت ہے کہ نہیں جماعت ہوتی نہیں امام کے بغیر امام تو لازم ہے جماعت کے ذات میں نے عرض کیا دس لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کو ہوگے کہ نہیں کیسے تو جماعت کیونکہ امام نہیں ہے چاہے سارے رکھو سجدی بھی ایک ساتھ کرتے ہوں تب بھی جماعت نہیں ہے کیوں بھئی یہ سہی ہے نا کچھ ہانا تو کرو اور ایک امام ایک مختدی دو نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں مجھے کہ جماعت ہو رہی ہے اسی میں شریک ہو جاؤ اس کا حکم ہے کہ اگر ایک آدمی ایک امام نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام ایک مختدی تو اس کو مختدی کو پیچھے لے رہو ہمیں شریک ہوں گے وہ بھی آکے شریک ہو گئے بعض مرتبہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں امام سلام پھیرے تو پیچھے پوری صف مل جاتی ہے پوری صف کے کیا نماز ہو رہی ہیں امی شریک ہو گئے ہاں افراد کی نماز میں کوئی شریک ہوگا کہ امام تو کوئی ہے نہیں ان کا تو کیوں شریک ہوگا کوئی جیسے تم یہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں میں بھی کہیں میں بھی کہیں میں بھی کہیں اکیلہ پڑھ لوں گا شریک تو جب ہوگا جب اس میں جب جماعت ہو اور جماعت جب ہوگی جب امام وہ پکی بات ہے ہاں اسی بات ہاتھ رکھو سنو دیان سے یہ ہے کہ ہمیں سب سے بنیادی چیز مشورہ دیا گیا ہے ہمارے مشورے کی بنیاد کہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے ہر مومن کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا یہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے ہاں ہر امتی میں اس لئے ہمارا مشورہ ہر امتی سے ہے دیا ہاں سب سے آپ کی کیا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ دین دنیا میں قائم ہو وہ مہدائیت پر آوے مشرعہ اس کے لئے ہے کہ رائے دو کہ رائے دینا ایسا ہے مشرعہ میں ایسا امام کو لقمہ دینا تو بولو میری بردوستوں اگر امام بھول گیا تو لقمہ کہیں دو گے کہ نماز میں لقمہ دو گے یا بازار میں جا کے دو گے کہ امام صاحب غلطی کر رہے امام کی غلطی کا بات ہے کیا تعلق ہے سنو میں کچھ کیا رہا کہ غلطی کہوں امام سے مسجد میں اور لقمہ کہیں دے رہے جا کے بازار میں جا کہ دیکھو بھئی امام صاحب نماز غلط پڑھا رہے ہاں بھئی سنو بھئی امام صاحب نماز غلط کہ تم امام کی غلطی کو مسجد میں بتاتے تو ٹھیک ہو جاتی تو غلطی سے امام سے مسجد میں ہوئی اور بازار میں پرشل لگا جا کہ امام نے غلطی کی ہے جا اسی کیا فیدہ ہے سنو غلطی میں ایک سنو میں ایک مسجد میں گیا میں ایک صاحب ملے سنو عجیب قصہ ہے وہ واقعی بہت مجھے بڑا تیارہ لگا ہے قصہ ہے کہہ رہی ہے میں ایک مسجد میں امامت امامت کرتا ہوں تو میں نماز پڑھا رہا تھا نماز کا سلام میں نے بھیرا تو پہلی صف میں سلام بھیر کر دیکھا کہ پہلی صف میں حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ تیلی صف میں وہ میرے پیچھے امام صاحب مجھے بتانے لگے کہ مولانا کو دیکھ کے میں خبر آ گیا میں نے کہا کاش میں نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو مولانا سے نماز پڑھواتے اب وہ بڑے میں چھوٹا وہ عالم میں نے نماز پڑھائی یہ لگے میں بہت پرش شرمندہ ہوا اور میں نے معذرین کی کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا نہیں بڑے نماز آپ پڑھاتے نماز ہو چکی نماز کے بعد کہ امام صاحب مجھے بتانے لگے کہ مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ مجھے ایک طرف لے گئے مسئل میں کہ مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے یہ فرمانے کیا بات ہیں کہ نہیں یہاں نہیں یہاں نہیں بات کروں گا اندر چلو اپنے حجرے میں تو امام صاحب کے میرا حجرہ تھا امام مسئل میں میں وہاں لے گئے حضرت کو حضرت کے چار پر بٹھایا میں نیچے بیٹھ گیا حضرت فرمائی کیا ہے کیا حکومت فرمائی پہلے دروازہ بند کر لو کہ میں نے دروازہ بند کر لیا جی ہاں کہ میں نے دروازہ بند کیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے نماز میں فلاں صورت پڑھی ہے اس میں فلاں حرف تم نے صحیح ادائیگی سے نہیں پڑھا سنو کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا مجھے آپ مسجد سے لائے ایک حجرے میں لائے پہ دروازہ بند کیا آپ مجھے وہاں مسجد میں بتا دیا تھے تیسی بات تو حضرت نے فرمایا ان امام صاحب سے کہ اگر میں تمہاری غلطی کو ٹوک دیتا تمہارے مختدیوں کے سامنے تو تمہارے مختدیوں کے دل سے تمہاری امامت کی عظمت گھڑ جاتی تو امام ہو ان کے سنو یہ تھی بڑو کی باتیں اب ختم ہو گئے یہ باتیں اب ختم ہو گئے کیونکہ بڑو کی صحبت نہیں ہے حضرت قصہ ہے مجھے تو اتنا پیارا لگا کہ مجھے کمرے میں لے گئے کمرہ بند کیا کوئی اور نہ سنے وہ وہاں جا کے بتایا کہ آپ نے سورہ و تین پڑھی تھی اس میں آخر میں ایک حرف صحیح ادا نہیں ہوا آپ نے سب کیا سارے کوئی نے بتا دیا وہیں بتا دیتے اتنی سی بات کہ نہیں یہ سارے آپ کے مقتدی ہیں آپ ان کے امام ہیں اگر میں آپ کی غلط ان کے سامنے کھل دیتا تو ان کے دل سے آپ کی امامت کی آپ کا مقاب گر جاتا ہے ان کے دل میں اس لئے میں نے سب کیا سامنی بتایا یہ عجیب بات ہے میں نے حرص کیا کہ اجتماعیت اس سے بیدا ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ مشورہ تو نماز کی طرح ہے کہ اس طرح امام کو رقمہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح ذمہ دار کو رائے دی جاتی ہے ڈرتے ہوئے سوچ کے سمجھ کر یہ ایسے نہیں کہ امام اٹک گیا لقمہ دیتے کوئی بھی یہ آن دے کے ترابیہ ہوتی ہے نا رفضان میں امام بھول جاوے تو لقمہ کون دیتا ہے کہ اس کے جنر متعہیر افراد ہوتے ہیں وہ لقمہ دیتے ہیں یہ نہیں ہر ایک بولے ہر ایک نہیں بول سکتا وہ سوچ سمجھ کے لقمہ دینا پڑتا ہے وہ در سے چیخرا وہ در سے چیخرا وہ در سے چیخرا تو امام کس کے لقمہ لے گا پریشان ہو جائے گا کہ ہاں ایک آدمی رائے دے وہ خاموش ہو جاتے دوسرا رائے دے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا امام کو اور یہ طریقہ ہوتا ہے رائے دینے کا ذمہ در کو اس لئے کہتے ہیں کہ امام کہ یہ مشورہ نماز کی طرح ہے کہ اے اسار ان کے مشورہ والے ہیں اور یہ ان کا فیصل ان کا امام ہے جہاں یہ ترتیب ہوتی ہے مشورہ پھر ایک بات اور بتائی کہ یہ بھی رائے پر اسرار مت کرو کہ نہیں جیمیسا میں تو یہی رائے ہیں ہمارے تو یہی رائے ہیں نہیں یہ سمت کرو کیونکہ جب یہ رائے پر اسرار کرے گا وہ اجتماعیت سے کٹ جائے گا سنو غر سے اجتماعیت سے کٹ جائے گا رائے پر اسرار کرنے والا اور کٹی نہیں جائے گا بلکہ اوروں کو بھی کٹے گا سنو میں کہ میں کچھ کہا رہا ہوں وہ اعلان کرے گا کہ میرے ساتھ کون کون دیں گے سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر مشرع کیا کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں یا باہر نکل کے مقابلہ کریں یا مدینہ باہر مقابلہ کریں کیا رہا ہے صحابہ جو بڑے صحابہ تھے معاجرین ان کی راہتی باہر نکل کے مقابلہ کریں احد کے میدان میں سب سے رائے لیے آپ نے تو بعض کی رائے تھی کہ نہیں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں آپ نے پوچھا عبداللہ بن نبی بن سلول منافقین کا سردار